نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ایو بند کمار سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی انڈیا نیوز موت کے سائے میں پڑھنے کو مضبور ہے معصوم خبر ہے یو پی کے لگ ہمیرپور جلے سے یہ تصویر ہے ہمیرپور جلہ مکھیالے میں چلنے والے پراتمک بیدیالےوں کی بیدیالے بچوں کے ایڈمیسن ہوتے ہیں لیکن موت کے سائے کی دہست ایسی ہے کہ ابھیوابک اپنے بچوں کو انپڑ ہی چھوڑ دینا چاہتے ہیں مگر ان خندہروں میں پڑھانے کوئی ہمت نہیں جھوٹا پاتے آج کی آدمیق سکھا کارکار ہے سب پڑھیں اور سب بڑھیں پر سوال یہ اڑھتا ہے کہ بچے آخر کہاں پڑھیں اور کیسے بڑھیں جہاں سرکار پراتمک سکھا کو بڑھاوا دے رہی ہے وہی ہمیرپور جلے میں پراتمک سکھا اپنے کھوٹنے تیکتے نظر آ رہی ہے جلے کے کئی خندہر ہو چکے بیدیالوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے سے اور بچے آنے سے کتر آتے ہیں جو بچے آتے بھی ہیں تو ان پر یہ خندہر ہوئے بیدیالوں کا خطرہ موت بن کر گھومتا رہتا ہے ان بیدیالوں میں نہ تو بچوں کے سر پر چھت ہے اور نہ پڑھنے کے لیے بلیک بورڈ یہ بات بندل کھنڈ کے ہمیرپور جلے میں بلکل سٹک بیٹھتی ہے جہاں پر کئی سرکاری بیدیالے آج بھی قرائے کی بیلڈنگوں پر چل رہے ہیں جو دس کو پہلے خندہر میں تبدیل ہو چکے ہیں جن بیدیالوں میں نہ تو بچوں کے سر پر چھت بچی ہے اور نہ پڑھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بلیک بورڈ بھی نہیں ہے ایسے میں بچے سردی گرمی اور برسات سبھی میں موت کا سامنا کرتے ہیں ان بیدیالوں میں پڑھنے کی جگہ تک نہیں ہے جس کارن سے بچے پڑھنے کو بیدیالے آنے سے قطر آتے رہتے ہیں یہ سرکاری بیدیالے کی رائے کی بیلڈنگ میں چلنے کے قرن ان بیدیالےوں کی ٹوٹ فٹ ہو جانے پر اس بیلڈنگ کا مکان مالک کوئی مرمت نہیں کراتا اور نہ ہی سکچہ بی بھاہ کے اس کی مرمت کرانا اچھت سمجھتا ہے ان بیدیالوں کی کئی بار راج جانچ کے بعد بھی آج تک سرکاری جمین مہیاں نہیں کرائی گئی ہے سکچہ بی بھاہ کے آخر بچوں کے ساتھ کوئی افرے گھٹنا ہونے کا انتظار کر رہا ہے کب تک بچوں کے بھویسے سے کھلوال ہوتا رہے گا وہی بی بھاہ کے مانے تو ساسن کو کئی بار پتر لکھا جا چکا ہے پر ابھی تک کوئی دھنراس اور جمین اپلد نہیں کرائی گئی ہے دو بیدیالے میرے سنگیان میں آیا ہے کھن سچھا دھکاریوں کے دورہ پتا چلا ہے کہ جو پرائیوٹ بلڈیو میں چل رہے ہیں ان بیدیالےوں میں دکت ہے میں اپنے کھن سچھا دھکاریوں کو ندیشک کر دیا ہے کہ پنچائت اسطر پر اگر بیدیالہ ہے تو لوگ سچا سمیت کے مادھم سے وہ ایک پستاؤ پاریت کرا کر کے وہاں کی اتھائیس سے ہم کو اوگت کرائیں اوگت کرانے کے بعد میں یہ پستاؤں مجھلا دھکاری مہدر کے سنگیان میں لاؤں گا اور اس میں ایک بیٹھت کر کے اس کا جنب سے جنب حل نکالا جائے گا کوئی بھی بیدیالہ ہے ایسا نہ چلنے پائے جس میں بچوں کو لے کر کے کوئی سنگیسیاں اپنے گا مطلب یہ ہے جب تک کہیں اور جگہ دوسری جگہ نہیں ہو رہے تو اسی کو گر مینٹین کر دیا جائے تو بچے اچھی طرح سے بیٹھ سکتے ہیں کچھ بچے تو اسی طرح سے نام کٹوا لیتے گا رہے وہاں بیکار سکول بیٹھنے کی جگہ نہیں کہاں ہمارے گارجین بیابواب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں بیٹھیں گے کھولے میں کیسے بیٹھیں گے تو میں یہی کہنا چاہوں گے کہ اگر یہ بیدیالہ تھوڑا سو مینٹین کر دیا جائے ان کمروں کو ٹک ٹک کروا دیا تو یہ بچے اچھی سے بیٹھ سکتے ہیں اور سنکھے بھی بہت اچھی بڑھ جائے گی یہاں پر احمید اور نگر میں جو بیدیالہ ہے جیسے کہ آپ جمنا گاڑ اور رونیا درمتالہ کے بیدیالے آپ دیکھ لیے جا کے بلکل جر جر ہو چکے ہیں بیلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہیں بچے کبھی بھی جکمی ہو سکتے ہیں اور بلکل اس حالت میں خستہ حالت میں ہے کبھی بھی کچھ بھی حصہ بڑا حصہ ہو سکتا ہے